بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کہ آپ سب لوگ کریئے سے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا لیکچر نمبر سسٹین اس میں ہم نے چپٹر نمبر فور جو ہمارا ٹیکسپکٹر نمبر فور ہے فرس ٹیٹ اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کی تھی اور ہم نے تین پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہم نے کی تھی آج پیج نمبر 38 جو آپ کی ٹیکسپک کا ہے اس میں ہم جو ہیڈن ہے ہم یہاں سے ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں ریٹن کروں گا اس کے بعد میننی جوٹ پیٹ ٹرانسلیشن تو آپ سب لوگ اپنے پاس رکھیں میننی جوٹ پیٹ ٹرانسل سے میننی لکھا کریں تاکہ پڑھتے ہوئے ٹرانسلیشن تیار کرتے ہو آپ کی وکیبری انہانس ہوتی رہے ٹرانسلیشن 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 ٹرانسل 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 سب سے پہلے پٹا اس کے میننگ نوٹ کریں rinse out the wound with clear water rinse means saaf کرنا دھونا the water clear means saaf پانی to clean the area around area around mean زخم کے گھر 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 سب سے پہلے پٹا اور دھولا ہوا پڑا but soak can irritate the wound irritate کا مطلب کیا ہوتا ہے sooshish پیدا کرنا یا جلن پیدا کرنا irritate sooshish یا جلن so try to keep it out of the actual wound so iso keep it out of کا مطلب دور رکھنا actual wound سے soak کو دور رکھیں کیونکہ یہ sooshish پیدا کر سکتا ہے جلن پیدا کر سکتا ہے use teasers uses کہتے ہیں چمٹی کو چھوٹی سے جو ہوتی ہے clean with alcohol to remove alcohol سے وہ saaf کی کو separate ہوتا ہے biodeam بھی ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں to remove ہٹانے کے لیے the particles if depress depress کہتے ہیں milk یا گان کو still remains باقی رہ جانا see your doctor to be doctor سے ملیے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں thorough کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح مکمل طور پر thorough thorough cleaning supply reduces کم کرنا the risk خطرہ of infection زخم کا and tetanus اور tetanus کہتے ہیں تشنو تشنو بیماری ہے ایک قسم کی اب ہم اس کی translation کرتے ہیں rinse out the wound rinse out the wound with clear water saaf پانی سے زخم کو دھوئیے to clean the area around the wound زخم کے جگہ کو ساپ کرنے کے لیے use soap and a washcloth ساپن اور دھونے والا کپڑا استعمال کیجئے but soap can irritate the wound لیکن ساپن زخم میں سودش پیدا کر سکتا ہے so try to keep it out of the actual wound تو اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے یعنی جو actual زخم ہے اس سے دور ہو if dirt or debris remains in the wound after washing اگر گردو غبار dirt اور debris گردو غبار ٹھیک ہے اگر گردو غبار دھونے کے بعد بھی زخم میں موجود رہے used users clean with alcohol تو پھر چمٹی کا استعمال کیجئے جسے الکوحل سے ساف کیا گیا ہو to remove the particles ذراہ کو ہٹانے کے لئے if debris still remains اگر پھر بھی man of child باقی رہ جائے see your doctor پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus مکمل صفائی tetanus یعنی تشنج اور زخم کی خرابی کے خطرے کو کم کر دیتا ہے یہ کم کر دیتی ہے مکمل صفائی ہے تو کم کر دیتی ہے یہاں تک آپ کا ایک پیراگراف کلیر ہو گیا بیٹا آپ کو اب ہم نیکس پیراگراف کی طرف جاتے ہیں and apply an antibiotic Antibiotic کا مطلب تر جراسین کش یعنی جراسین کو مارنے والی کوئی دبائی یہ میں ریڈن کروں گا پہلے دیکھیں آپ After you clean the wound apply a thin layer of an antibiotic cream or almond to help keep the surface moist the products do not make the wound heal faster but they can help you your body's natural healing process work fast certain ingredients in some ornements can cause a mild rash in some people if a rash appears stop using the ornements apply an antibiotic جراسین کچھ دواز لگائیں after you clean the wound out cleaning after you clean and after me and after you clean the wound apply قدرتی ہیلنگ سہت جابی کامل، ہیلنگ پروسی سے جابی کامل، ورک پاس، تیم، سرٹنی انگریڈینٹس، سرٹنی جے چندزائی، سم آنٹمنٹس کچھ جرسلکش ٹیوبز یا آدویات میں کن کاز مائل ریش، خجلی ہونا یا صرف دانے بن جانا زخم کے دیر، کچھ لوگوں میں، اگر دانے، کبریں یا خجلی ہو، سٹاپ ڈ آنٹمنٹ، تو پھر اس مرہم کو استعمال بند کر اب اس کا پامہ حبر ترجمہ دیکھیں زخم صاف کرنے کے بعد اس کی سطح کو نمدار رکھنے کے لیے اس پر کوئی انٹی بارٹک یعنی جرسلکش کریم یا مرہم کی پتلی سی تہ لگائیں ایسی اشیاء زخم زیادہ تیزی سے نہیں بھرتی تہم یہ آپ کی جسم کے شفاہیابی کے قدرتی عمل کو تیز کرنے میں معامل ثابت ہوتی ہیں یا معامل ہو سکتی ہیں بعض مرہموں کے خاص اجزاء، بعض لوگوں میں ہلکی سی خجلی یا صرف دانوں کا باعث بن سکتے ہیں اگر صرف دانے یا خجلی ضاہر ہو تو مرہم کا استعمال بند کر کلیر ہو گیا آگے ہے کور دبوں یعنی زخم کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے بنجیز can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out after the wound has healed enough to make infection unlikely exposure to the hair will speed wound healing بنجیز can help the wound clean زخم کو صاف رکھنے میں مد دیتی ہیں and keep harmful bacteria out اور جو نقصان دے جراسین ہوتے ان کو دور رکھتی ہیں after the wound has healed enough جب زخم کافی حق تک بھر جائے to make infection unlikely exposure اور کسی بھی infection کا امکان نہ رہے زخم کی خرابی کا امکان نہ رہے to the hair will speed wound تو وہ کہتا ہے پھر جو آپ کا زخم اگر ہوا میں کر دیا جائے کھلا کر دیا جائے پٹی سے ازاد کر دیا جائے تو اس میں healing process میں مدد مل سکتی ہے ترجمہ دیکھیں اس کا bad disease can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out پٹیاں زخم صاف رکھنے اور نقصان دے بکٹیریا سے بچانے میں مدد دے سکتی ہیں after the wound has healed enough to make infection unlikely exposure to the hair with speed wound healing زخم اس قدر درست ہونے پر کہ اس میں جرا سیمزدگی کا امکان نہ رہے اسے ہوا میں کھلا چھوڑنے سے زخم جل ٹھیک ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے آگے چھو آپ کا next heading ہے وہ ہے change the dressing پٹی کو بدلنا change the dressing at least daily or whenever at least means comes come and whenever jab kabhi it becomes wet or dirty if you are allergic to the adhesive use in most bandages switch to adhesive free dressings or sterilized gas held in place with paper tape gas roll or a loosely applied elastic bandage these supplies generally are available at pharmacies when the meaning is leaked change the dressing at least at least comes come daily روزانہ or whenever jab kabhi it becomes wet daily hoja or dirty jabi thrab hoja hai if you are allergic to the adhesive juice in most bandages in most bandages dressing میں چپکنے والا material چپکنے والی چیز in most bandages پٹیوں میں switch to adhesive free dressings تو پھر نہ چپکنے والی پٹی جو چپکنے سے ازاد ہو وہ پٹی استعمال کریں اور sterilized gas sterilized gas gas میں جالیدار پٹی head in place اس جگہ پر رکھیں with paper tape کاغذی مرہم کے ساتھ gas roll یا بری کپڑے کے رول کے ساتھ اور a loosely applied elastic یا لچکدار پٹی کے ساتھ these supplies generally are available یہ تمام مشریہ عام پر مل جاتی ہیں عدویات کی دکانوں سے at pharmacies عدویات کی دکانوں سے change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dirty کم کم پٹی گزانہ یا جب ہی یہ گلی یا خراب ہو جائے تو بدل دیں if you are allergic to the adhesive use in most bandages switch to the adhesive free dressing or sterilized gas held in place with paper tape gas roll or a loosely applied elastic bandage اگر آپ کو زیادہ در پٹیوں میں استعمال ہوا چپنے والے مواد سے allergy ہے تو چپنے والے مواد کے بغیر ملنے والی پٹیاں استعمال کریں یا جراسین سے پاک جالی دار پپرائز استعمال کریں جیسے کہ کاز کی ٹیپ جالی دار باری کپڑے کے رول یا ڈلی لچکدار پٹی کی مدد سے اپنی جگہ پر اسے زخم کی جگہ پر اسے رکھیں جیسے پر سپلائی جنرلی آر ایویلی بل ایڈ فارمیسیز یہ اشیاء عام طور پر ادویاد کی دخانوں پر دستیاب ہوتی ہیں یہ یہ بٹم بڑا پیراگراف ہم بتلیر ہو گیا اب نیکس پیراگراف کی طرف ہون جاتے ہیں نیکس پیراگراف میں آپ کا ہے ا очیارہ وار بنی exhibited نیکس پیراany یا تیر منجرvals نکس مخ اللہ جو چاہرا محل جنرد کم بڑے پکہ جنرل چیز اضافہ ہو رہا ہو اس میں رساؤ ہو درگے رس رہا ہو وانگ گرمہت پہ یا سوالنگ جا پھر اس میں سوضش آ آ رہن ہی لیکن پھر وہ ریٹر کہتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابط ہے see your doctor if the wound is not healing or you notice any redness increasing pain drainage wound اور اگر زخم درست نہ ہو رہا ہے یا آپ کو زخم پر لالی نظر آئے یا درد میں اضافہ ہو رہا ہو، پانی رس رہا ہو، جلن یا سوزش نظر آئے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے آگے جو آپ کا نیکس ٹاپک ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو فرسٹ ایڈ کٹ ہے اس میں کیا کیا مٹیریل ہونا چاہیے تو ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آگے سے بیٹا یہ جو آگے آپ کی جو چیزیاں آنی ایک جیزاں اپورٹن نہیں ہیں اس کو زیادہ جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے آج کے لیکچر میں جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ انڈ ہو جائے پینا ہمارے کے نیکس لیکچر میں ایکسرسائیس کریں گے فرسٹ ایڈ بک تو وہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ ایڈ بک میں کلیریلے ایکسپلینس ہاو کو ہینڈل بیسک پرابلم اس میں واضح طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بنیادی مسائل سے کس طرح آپ لپٹ سکتے ہیں اس کا سامنا کس طرح آپ کر سکتے ہیں بینڈ ایڈ پٹیاں ہوتی ہیں وہ چپکنے والے پلاسٹر ہوتے ہیں اور چھوٹے زکموں کی پٹی کرنے کے لیے بڑے مفید ہوتی ہیں وہ شکل میں آئی ہیں وہ شکل میں آتی ہیں سائز کے لیے کرلے جہاں کے لیے آپ کو زکم یا کٹ پلچے ہیں آپ کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ بڑے پٹی اتنی بڑی ہو کہ تاری کو کورا زکم کو کور کر لے اگر ایسا نہ ہو تو اس کی بجائے آپ کو بڑی پٹی استعمال کرنی چاہتے ہیں اس کے بعد ہیں الاسٹک پینڈیجیز جو لچگیلی پٹیوں ہوتی ہیں الاسٹک پینڈیجیز جو آپ کے جوڑ ہوتے ہیں جوڑ نکل جاتا ہے ٹونی کا یا یہاں سے ٹھیک ہے اور یا اینکل کا تو اس کے اوپر آپ ریپن کرتے ہیں اس کو لپیٹھتے ہیں اور میکنگ کا سلنگ in the case of a broken heart یا پھر آپ رسی کو لٹکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طرح آپ اس کو ریپ کرتے ہیں اگر بازو ٹوٹ جائے یا تاکہ وہ ہلے نہ ہو اور اس کو proper جو ہے وہ سپورٹ مل سکے پکچر میں بھی دکھا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے الاسٹک بینڈ دیجیے ہاتھ کے اوپر دیکھیں اس سے لپیٹی نہیں ہے تو اسی طرح اگر ہارم روٹ کر رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو لپیٹھ سکتے ہیں اس کے بعد جالیدار گیز اور ایسی ٹیپ ہے آپ کی جالیدار کپڑا چپکنے والی ٹیپ گیز پیڈز باری کپڑے کی گدیاں ٹائپ گدیاں ہوتی ہیں چھٹی چھٹی اور رولز یا گولے رولز گولے اور کلاوز پیڈز یا کپڑے کی گدیاں جاتہ پلیز ڈیکٹلی ڈیکٹلی اگونڈ پا زخم پر رکھے جاتی ہیں تو پرٹیکٹ این کنٹرول بلیڈن تاکہ تفازت کی جائے زخم کی اور بلیڈن کو رکھا جا سکے بڑے بڑے جوں گھاؤ یا رگڑی ہوتی ہیں کوئی میرا چپ دگریٹیں ڈرورت بھی ہوگی پٹی جنگ اپنی جگہ پر رہا سکے اس کو باندھنے کے لیے سب اس طرح آگے جو آپ کا پائیپ جو پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے انٹی بائیوٹک وائپس ہیں الکوہول سوائپس ہیں یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں انجیکشن لگانے کے لیے یہ ساف کرنے کے لیے ذہن کر لیے سیفٹی پینس ہیں یوزرز ہیں سیفٹی پینس وہ جو پٹا پی بچے لیتی ہیں سوائپر تو وہ لگاتی ہیں پینس ٹھیک ہے سکوٹ کرنے کے لیے پیئر آپ سیزرز سکینچی ہونی چاہیے اور لیٹیکس گلابز اور ربڑ کے جو دستانے ہوتے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ کسی اننون بندے کا زکن ساف کرنا تو پسٹیٹ کٹ میں آپ کے گلابز بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے کلیمائن لوشن ہے یہ لوشن زخم پر لگانے کے لیے کنیز کے تھرمومیٹر بخار چک کرنے کے لیے اور اور اگر کسی کو پیرا سکم ہو جائے اس طرح کی جو درد رفا کرنے والی پین کی لزیو باب ہوتے ہیں یہ ادھر کہنے ہو تو وہ بھی اس کے اندر پوچھتے ہیں یہ ایک ساری چیزیں جو ایمپورٹنٹ پیرا گراف کے ٹرانسلیشن کے پوائنٹو پیس ہوئے میں نے آپ کو پڑھا دیا یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا پسٹیٹ گٹ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ نے پیرا گراف چپٹر پور کی ٹرانسلیشن کے پڑھے آپ نے وہ تیار کرنے ہوں میں ڈائریہ آپ کی لکھ رہا ہوں چپٹر پور کی ٹرانسلیشن جتنی ہم نے آگے پڑھ دیا اور پیچھے والی میں آکر آپ لڑن کریں گے آگے انشاءاللہ نیکسٹ جنرلٹ میں اس کی ایکسرسائز کو ہم اس کس کریں گے بہت بہت شکریہ